اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے ڈاکٹر ناصر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این اے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے نوروے اور نیوزیلینڈ یہ دو ملکوں نے کس طرح کرونا وائرس کو اپنے ملک سے کمپلیٹلی ختم کر دیا اور کون کون سے اقدامات انہوں نے استعمال کی جس کی وجہ سے ان کو یہ نتیجہ ملا تاکہ ان کے ملک میں بہت جلدی سے کرونا وائرس ختم ہو گیا جی دوستو ٹونٹی ایٹھ اپریل کو نیوزیلینڈ کی پرائیم منسٹر نے بقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا پر انناؤنس کیا کہ اب ان کے کنٹری میں کرونا وائرس ختم ہو چکا ہے اور جو ابھی ایکٹیو کیسز ہیں ان کے کنٹری میں وہ صرف اور صرف سنگل فگرز میں ہے یعنی کہ پانچے ہوں گے یا ساتھ آٹھ ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو نیو کیسز ہیں وہ نہیں آ رہے یہ بہت ہی بڑی نیوز تھی اور اس نیوز نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کو اور سمام جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کو حیران کر کے رہ دیا کہ کیسے ان دو کنٹریز نے نورویہ نیوزیلینڈ نے کرونا وائرس کو کے اوپر اتنی جلدی جو ہے کابو حاصل کر لیا تو جی دوستو اس کے جو ہے ڈسکریشن کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے ایک تو جو ہے کہ ان دونوں کے جو جو چیز ہیں ان دونوں کنٹریز کی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ ان دونوں کنٹریز کو انہوں نے سٹیپس لیا یا ان دونوں کنٹریز کو جو ایڈوانٹیجز تھے اپنی اپنی کنٹری کے وہ جو ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکوئیس کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان جو کومن چیزیں ہیں وہ سب سے پہلی جو اس میں جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی پاپولیشن جی نوستو جو نورویگ کی پاپولیشن ہے وہ پانچ ملین سے کچھ ہی زیادہ ہے آراؤنڈ فائر پانٹ تھری ملین پاپولیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیوزیلینڈ کی پاپولیشن ہے وہ 4.8 ملین یعنی کہ وہ بھی پانچ ملین سے کچھ ہی کم ہے اس کے لگ بگ ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے یہ کنٹریز بہت زیادہ کنجیسٹیڈ نہیں ہے یا ان کے جو بیزی ایڈیاز ہیں وہ اس نسبت کنجیسٹیڈ نہیں ہے جس طرح کے جو زیادہ ہائیلی پاپولیٹر ایڈیاز میں ہوتے ہیں اس کا یہ ایڈوانٹیجن کو ملتا ہے کہ ویسے ہی کم پاپولیشن ہونے کی ویسے پرسنٹو پرسنٹ جو کنٹیمنیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب دوسرا جو اس میں پوائنٹ تھا ہے ان دونوں کنٹریز کی جو پاپولیشن تھی انہوں نے جو ہے سٹرکلی ان کے رولز کو فالو کیا اور وہ بھی سپیشلی لوگ ڈاؤن کے دنوں میں کہ جب ان دونوں کنٹریز میں لوگ ڈاؤن آنانس کیا گیا ہے تو ان کی پاپولیشن نے سٹرکلی اس لوگ ڈاؤن کو فالو کیا اور یہ بقائدہ جو ہے اپنے گھروں میں رہے اور اس کی وجہ سے جو ان کا جو پرسنٹو پرسنٹ کونٹیک ریشو تھا وہ یہ تھا کہ ایک پرسنٹ صرف ایک پرسنٹ کو ہی کونٹیمنیٹ کر سکتا ہے جبکہ جو دوسرے کنٹریز ہیں فر ایسیمپل امریکہ ہو گیا یہاں اٹلی ہو گیا ہے یہاں ایون کی جو ساؤت ایشن کنٹریز ہیں ان میں ایک پرسنٹ جو ہے وہ اگلے چھے بندوں کو کنٹیمنیٹ کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ان کو اڈوانٹیج ملا وہ جو ہے ان کی پبلک کی ہوئی ایسے جو دیس تیسرا ان میں جو کومن پوائنٹ تھا ان کنٹریز میں وہ یہ تھا کہ ان دونوں کنٹریز کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بہت ہی زیادہ ارلی پلیننگ کر لی تھی جب یہ سٹارٹ میں جو ہے ارلی جنوری میں جب یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے بہت ہی جلدی جو ہے اپنے اکانومک سٹیبلائزیشن کی جو ہے پلیننگ تھی وہ تیار کر لی تھی تاکہ جب اگر ان کنٹریز کو لاک ڈاؤن کے اندر جانا پڑے تو ان کو زیادہ مشکل نہ ہو اور جو ان کے جو ہے پاپریشن کی جو بزنس ہیں یا جو جوب ہولڈرز ہیں اگر کسی کی جوب چلی جاتی ہے تو وہ ان کو اچھی طرح سپورٹ کر سکے تو یہ بھی جو ہے ارلی پلیننگ بھی ان کنٹریز کو بہت زیادہ ایک فائدہ منت ثابت ہوئی جی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کنٹریز کو جو انڈویجولی کیا ایڈوانٹیج تھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نوروی کی جی دوستو نوروی جو ہے دنیا کی ہائیسٹ اکانومیز میں سے ایک ہے دنیا کی ریچسٹ کنٹریز میں سے ایک ہے تو اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوا ہوا کہ نوروی کی نوروی نے جو ہے اپنی پاپولیشن کی جو ہے میسیو لیول پر سکریننگ سٹارٹ کر دی نوروی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے ایٹین پوائنٹ نائن نائن سکس پرسنٹ پر ملین پاپولیشن کے حساب سے اپنی سکریننگ کا آگاز کیا اور یہ بہت ہی بڑا ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ دنیا میں جو ہے تھرڈ ہائیسٹ نمبر کہا جاتا ہے اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوا ان کو کہ انہوں نے اتنی بڑے تعداد پر اپنی جو ہے نا پاپولیشن کی سکریننگ کر دی کہ بہت ہی کم جو ایکٹیو کیسی سے وہ ان کی سکریننگ سے بچ چکے اور جو کیسی پوزیٹیو آئے انہوں نے ان کو جو ہے نا جلدی کوارنٹی میں بھیج دیا اور وہ ان کی بھی جو ہے نا ارلی ریکوری ہو چکی تھی جی نوروی کے جو ہلڈ ڈائریکٹر تھے انہوں نے بھی یہ بھی اناؤنس کیا تھا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کر لی ہے کہ اگر ان کی ٹونٹی فائی پرسنٹ آف دا پاپولیشن اگر انفیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو ہے ان کے پاس اس طرح کی بقائے پیچھے جو ہے ریزر باقی موجود ہیں کہ وہ جو اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں اور ان ٹونٹی فائی پرسنٹ آف دا پاپولیشن کا علاج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگر ہم نیوزیلینڈ کی بات کریں انہوں نے کیا کی ہے کہ جب یہ کرونا وائرز جو ہے دنیا میں سٹارٹ ہوا ایٹ آف جنوری تو نیوزیلینڈ کے پرائم مینسٹر نے جو ہے اناؤنس کی ہے کہ انہوں نے ارلی سکریننگ جو ہے پروگرام بنایا ہے کہ انہوں نے کیا کی ہے کہ ابھی باقی دنیا میں وائرز ابھی پھیل رہا تھا انہوں نے جو بہت ہی جلد جو ہے اپنے مجھے میں سکریننگ سٹارٹ کر دی اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ارلی سکریننگ کے نتیجے میں جو ابھی کچھ ہی جو نیوزیلینڈ میں وہ بہت ہی جلد جو ہے پکڑے گئے اور انہوں نے ان کو صرف قارنٹین یا ہسپٹل میں قارنٹین کرنے کے لیے بھیج دیا اور جو مزید جو تعداد تھی انفیکٹی کیس کی وہ اس پر قابو پا سکے دوسرا یہ فائدہ ہوا نیوزیلینڈ کو وہ یہ تھا کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ ایک آئیلینڈ ہے ایک جزیرہ ہے اس سے یہ فائدہ ہوا ہوا کہ انہوں نے کمپلیٹلی جو ہے انٹرنیشنل فرائیڈز جو ہیں وہ بین کر دی اور وہ بھی جو ہے بہت ہی ارلی سٹیج میں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی کنٹری میں جو ٹوریزم وہ ہے ان کا آنا کم ہو گیا اور جو ان کی جو نون ریزیڈنٹ اور نون نیٹیف سیٹیزنز تھے ان کا انہوں نے کمپلیٹلی بین کر دی ہے کہ اس کنٹری میں نہیں آ سکتے جب تک وہ فردر آرڈر نہیں دیتے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو ان کی کنٹریز میں جو موجود کیسیز تھے وہ بھی جو ہے نا کم سے کم ان کی تعداد ہوتی گئی جی دوستو بے شک نیوزلینڈ کا شمار ڈیویلپ کنٹریز میں ہوتا ہے لیکن ان کے ہیلڈ ڈریکٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ ان کے پاس اتنی زیادہ ہیلڈ سسٹم میں کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس اتنے زیادہ بڑے اتنی زیادہ بڑی تعداد آئی سیو کی نہیں ہے کہ وہ جو نا ہزاروں کے حساب سے انفیکٹیڈ لوگوں کو سنبھال سکیں اس لیے انہوں نے جو نا یہ پروگرام تجویز کیا ہے کہ لوگوں کی ارلی سکریننگ کرائی جائے تاکہ جل سے جل کرونا وائرس کو پکڑا جا سکے جو انفیکٹیڈ کیسیز ہیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب باقی دنیا میں ابھی کرونا وائرس کی کیسیز زیادہ ہو رہے تھے تو چھے اپریل کو جو ہے نیوزلینڈ کی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا آلیڈی کہ ان کی کنٹری میں جو انفیکٹیڈ کرونا وائرس کی کیسیز ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ٹونٹی سکس اپریل کو انہوں نے جو ہے ناؤنس کیا تھا کہ جو ہے ابھی ان کی جو ایکٹیو انفیکشنز ہے ان کی تعداد جو ہے لیسٹ ان در ورڈ ہے جو ان دو کنٹری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک کوئی بھی جتنی بھی بڑی آفت آجائے اگر آپ نے جو ہے ارلی اور گوڈ پلیننگ کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اور آپ کی جو پبلک ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور اس کا جو اسی طرح بھرپور طور پر ساتھ دیتی ہے تو کوئی بھی بڑی سے بڑی آفت اس کو ٹالا جا سکتا ہے اور بہت ہی زیادہ کم ٹائم میں یہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اگلی ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ and stay healthy